جب ساتھ کے گھر نیلو کے رشتے والے آئے ہوتے ہیں تو پھر عریب کی ماں ان کے گھر آ جاتی ہے اور پھر ماہیر کی بہت بیستی کرتی ہے تو ساتھ کے گھر والوں کو بہت غصہ آتا ہے کہ جب ان کا دل چاہتا ہے ہمارے گھر میں آ کر ہماری بیستی کر کے چلے جاتے ہیں تو عریب کی ماں گھر جا کر کہتی ہے کہ اب میں نے اس لڑکی کی اتنی بیستی کی ہے کہ اب وہ ادھر آنے کا سوچے گی بھی نہیں ادھر عریب ماہیر کو بہت کارز کرتا ہے لیکن وہ آٹینڈ نہیں کرتی تو پھر عریب اس کے گھر آ کر اس کے ملنے کی کوشش کرے گا تو ماہیر جا کر دروازہ کھولتی ہے تو وہ عریب سے بات نہیں کرتی لیکن عریب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بکر مار جاؤں گا تو ماہیر کہتی ہے کہ جا کر کہیں مار جاؤ لیکن میری جان چھوڑ دو در نیلو اوپر سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مہیر تو صحیح ہے صرف عریب ہی اس کا پیچھے نہیں چھوڑ رہا اسے تنگ کر رہا ہے پھر ساد اور مہیر شوپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں چور مہیر کا بیک چھین کر باگ جاتا ہے تو مہیر اس کے پیچھے دوڑتی ہے تو وہ چور بیک فائر کر دیتے ہیں جس سے عریب مہیر کا پیچھے کر رہا ہوتا ہے اور گولی عریب کو لگ جاتی ہے جب عریب کو گولی لگتی ہے تو وہ سڑک پر گر جاتا ہے تو بہت سے لوگ کٹھے جاتے ہیں پھر مہیر بھاگتی ہوئے اس کے پاس جاتی ہے ساد اور مہیر پھر اس کو ہوتپیٹر لے کر جاتے ہیں تو عریب کی ماں کو جب ساری بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ساتھ پر ریپورٹ ترج کرا دیتی ہے کہ اسی نے میرے بیٹے کو مارا ہے تو پولیس اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے